اچھا اگلا جو آپ کا بی پارٹ یا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا آپ کے بزنس پلان کا وہ آپ کے ٹیبل آف کانٹنٹس ہیں دیکھیں ٹیبل آف کانٹنٹس کیا ہوتا ہے میرے نزدیک کسی بھی کتاب کسی بھی ڈاکومنٹ جو ہے اس میں سب سے ضروری چیزوں میں جو ایک چیز ہے وہ ٹیبل آف کانٹنٹ ٹیبل آف کانٹنٹ اصل میں it's a gateway to your ڈاکومنٹ یہ ریڈر کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح سے آپ کے ڈاکومنٹ کا سفر کرنا ہے آپ کے ڈاکومنٹ کو ایکسپلور کرنا ہے یہ آپ کی ٹیبل گائیڈ ہوتی ہے یعنی آپ کی گائیڈ ٹو ایکسپلور دا ڈاکومنٹ ہوتی ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے خاص طور پر نوائس کیسز میں یعنی سٹوڈنٹس کے کیسز کے اندر کے جب وہ کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں جو کہ ابھی بھی آپ لوگ سٹوڈنٹس ہی ہیں نا اور سٹوڈنٹس ہیں یا اگر آپ بگنر ہیں اس ممکن ہے کہ آپ پروفیشنل ہوں اور آپ ہماری ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں لیکن عام طور پر ایک غلطی دیکھی گئی ہے جو بعض وقت تو بڑی پروفیشنل ڈاکومنٹس میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ آپ کے جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں وہ آپ کی ڈاکومنٹ کی انٹرنل ارینجمنٹ سے بلکل میچ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کے صفحہ نمبر دس پر لکھا ہوا ہے ایگزیکٹیو سمری تو جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی ہے چھے پر دس پر کچھ اور دیا ہوا ہے تو وہ بڑا مس گائیڈنگ ہوتا ہے تو ایک بات آپ نے ٹیبل آف کانٹینٹس کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ اس نے اگر کسی کو غلط راستہ بتا دیا تو ریڈر انٹرسٹ لوس کر جائے گا جسے آپ کا وہ کیومنیکیشن والا یاد کریں پوائنٹ تو یہ اس کا حصہ ہے اگر وہ مس گائیڈ کر رہا ہے دوں گے جس آدمی کو ڈاکومنٹ نہیں بنانا آتا وہ بزنس کو کیا منیج کرے گا تو یہ آپ کے ریڈرز یا انویسٹرز کے اوپر ایک بیڈ امپیکٹ بھی کریئٹ کر سکتا ہے لہٰذا انشور کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کی انٹرنل ارینجمنٹ اور آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹ آلائنڈ ہیں یعنی جو ٹیبل آف کانٹینٹ بتا رہا ہے اس کے مطابق یہ آپ کا ڈاکومنٹ ارینج جو ہے اس کی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اب تو خیر جب آپ ورڈ میں اس کو ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آتومیٹک آلائنمنٹ کا طریقہ کار موجود ہیں لیکن پھر بھی کوشن ہے مشین کو بہت آپ احتیاط سے ریویو کر کے انشور کریں کہ آپ کا کانٹینٹ اور اڈاکومنٹ کی ارینجمنٹ بلکل ٹھیک ہے اچھا اگلی جو تیزری چیز جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ایگزیکٹیف سمری ہے اس کو سمری تو چلیں ایک چیز ہو گئی کسی چیز کو مختصر بیان کر دینا ہے اس کے ساتھ ایگزیکٹیف کیوں لگا دیا گیا ہے دیکھیں ایگزیکٹیف سمری اس لیے لگائی گئی ہے کہ بنیادی طور پہ یعنی آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے this is for the use of ایگزیکٹیفز ٹھیک ہے تو ان ایگزیکٹیفز کے لیے آپ ایک سمرائزڈ ویو دے رہے ہیں اس لیے اس کو ایگزیکٹیف سمری کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے اچھا اب آپ کی جو ایگزیکٹیف سمری ہے اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ایگزیکٹیف سمری سب سے آخر میں بنتی ہے اور اس کو سب سے پہلے اٹیچ کیا جاتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزیکٹیف سمری اصل میں آپ کے ڈاکومنٹ کے مختلف کامپننٹس کو سمرائز کرے گی اب آپ دیکھیں نا پہلے ایک آدمی آتا ہے وہ آپ کے ٹائٹل پیج کو پڑھتا ہے اس کو کچھ انٹرسٹنگ لگتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے ٹیبل او کانٹینٹس میں آتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے چلیں جی ایگزیکٹیف سمری ڈیڑھ دو صفوں کی آپ نے لکھی ہوئی ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے اچھا اب اس کو وہ بھی زرہ انٹرسٹنگ لگتی ہے ایگزیکٹیف سمری تو وہ اس سے زرہ آگے بڑھتا ہے اچھا اب ایگزیکٹیف سمری جو ہے وہ بنیادی طور پہ میں ہی کہتا ہوں کہ ریڈر کے پوائنٹ آفیو سے میکر اور بریکر ہوتی ہے یعنی وہ ممکن ہے کہ آپ کے ایگزیکٹیف سمری ریڈر کو آپ کے فردر بزنس پلان کو ایکسپلور کرنے کیلئے آگے لے جائے اس کا انٹرسٹ پیدا کر دے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں سے واپس چلا جائے کہ بھائی میرے یہ مطلب کی چیز نہیں ہے تو لہٰذا جب آپ اپنی ایگزیکٹیف سمری جو ہے اس کو بنائیں گے تو آپ اس بار تک خیال رکھیں کہ ایک تو وہ سب سے آخر میں بنتی ہے داکومنٹ کے دوسری چیز ہے کہ وہ آپ نے اریجنلی لکھنی ہے میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے لوگ بنے ہوئے داکومنٹ کے ایکسٹریکٹس کو اٹھا کر ان کو جوڑ کے ایک سمری بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہائی لائٹس آف دی داکومنٹ وہیں سے اٹھائیں اور اس کو بنانے کی کوشش کی یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس طرح سے کبھی بھی کوہرنس نہیں آتی ہے ایک رائٹ اپ کے اندر تو آپ کو سیجیسٹیڈ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ سامنے رکھتے ہوئے اریجنلی اس کی آپ سمری لکھیں تاکہ وہ ایک کوہرنٹ میسج ریڈر کو پہنچے پھر اپنے جو سمری ہے اس کو تین دفعہ ریویو کریں کم از کم تاکہ انشور ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنا میسج صحیح انوے کر رہی ہے اور پھر سمری کو پیراگرافٹ میں لکھیں چھوٹے چھوٹے چارج ہے پانچ پانچ لائنوں کے پیراگرافٹ میں لکھیں اور اس کی ٹوٹل لیندھ میرے نزدیک چونکہ میں نے جو لرن کیا وہ یہ کہ ایک بزنس پلان کی فول سکے لیندھ پچیس سے تیس پیجے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نومل سائز کے چھوٹے کاروبار کے لیے منی ٹیکنیکل نیچر کے بزنسز کے اپنڈنکس ڈال کے بڑی بھی ہو سکتی ہے تو آپ کا اگر پچیس تیس صفوں کا بزنس پلان ہے تو یاد رکھیں اس میں اگزیکٹیف سمری میکسیمم تین صفوں کی ہو سکتی ہے اسی کریں کہ اس کو ڈیٹھ سے دو صفوں میں آپ کر سکیں کیونکہ اس سے اگر آپ اس کو آگے لے جائیں گے تو اس میں آپ کا ریڈر کے انٹرسٹ لوس ویسے تو ایک نئی چیز جو ہم آج کا سیکھتے ہیں یہ ہے کہ سمریز ہیٹو بی ون پیجر کہ آپ ون پیجر بنائیں تاکہ لوگ اس سے بہتر استفادہ کرسکیں تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اگلے کمپننٹس پر بات کریں گے تھینکو بہر مچ